ہٹین رن کا جو لاو ہے میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کر رہا تھا میں سپیچ بھی دالا اس کی کرمینل جوریسپوڈنس میں آپ دو سال سے دس سال کر دیں گے یہ کیا ہے بھائیے کیا بنانا چاہ رہے اس ملک کو آپ ٹھیک ہے وہ غلط ہے کرائم ہے مگر دس سال کیسا کریں گے آپ اور اس میں آپ بیل نہیں ہوں گی میں اس وقت وان کر رہا تھا لوگ سوا میں میری سپیچ میں مگر تین سو چھے آپ کے آپ لوگ آس ہوا میں اڑ رہے زمین پہ پیڑی نہیں ہے آپ کے اب جب پورے ٹرک ڈرائیورز نکل گئے اور پورا شہر جائم ہو گئے شہرہ جائم ہو گئے روڈ پہ پٹرول نہیں ڈیزل نہیں تو جب ان کو خیال آیا کیوں پرائم منسٹر موڈی اور امید شاہ عوام روڈ پہ نکلے ہیں دھرتے ہیں لوگ پارلیمنٹ ہم بولے آپ کو وان کرے مت کرو یہ کام آپ مارا آپ نہیں سنے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ جو نیا تینوں فوجداری کے قانون لائے یہ رولٹ ایک کی یاد دلاتا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آج مہاتمہ گانڈی اور بھگت سنگھ رہتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تو رولٹ ایکٹ ہے یہ اس سے بہت نقصانات ہونے جائیں گے بہت سے پریشانے ہونے جائیں گے آپ دیکھنا ہے اس کا غلط استعمال ہوگا بہت سر گریراد سنگھ نے بات کرتے میں کہا ہے کہ سنو سن لو ویسی رامان نے تو جھانکی ابھی بہت اور کچھ باقی ہے یہ بتایا ہے سر اس پر کیا کہیں گے تو ہم چاہیں گے کہ بھارت کے پتھانے نارنجر موڈی ان کے اس بیان پر بتا دیں کہ سچ ہے جب ان کا کیابنٹ کا منتری اس طرح کی بھکواس کر رہا ہے تو دیش کے پتھان منتری کی ایک مورل رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے اس منسٹر کے بیان کی تصدیق کر دیں وہ کیا کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ آپ کاشی مطورہ ٹیلی والی مسجد سنیری مسجد جتنے آر ایس ایس کے پاس جو تیس پائن تیس ہزار مساجد کے لسٹ ہے کہ وہ سب لے لیں گے کہ آپ لوگ تو دیش کے پتھان منتری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منسٹر کے اس بیان کے اوپر دیش کو بتائیں کہ ان کی پولیسی کیا ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر چھے ڈسمبر کو مسجد نہیں شہید کی جاتی تو کوٹ کا ججمنٹ کیا آتا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بغیر مسلم پکش کو بتائے تالے کھولے گئے جب کمپیوٹر نہیں تھا تو چند منٹ کی ہیرنگ میں جج صاحب نے چھبیس یا پچیس پیچ کا آرڈر دے دیا اور بعد نے وہی جج صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کو اوپر سے اشارہ ملا کیونکہ انہوں نے اپنے کوٹ کی دیوار پر ایک کالے بندر کو دیکھا کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب جی بی پنت اتر پردیش کے مکہ منتری تھے رات کے اندھیرے میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں اس کے بعد مسجد کو بند کر دیا گیا یہ فیکٹ ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ فیکٹ ہے اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بیلیف کے اوپر آیا ہے اور ہم کو اس بات کا اس بہت اپریہنشن تھا جو اب سچ ثابت ہو رہا ہے انفرچنیٹلی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مساجد کے اوپر کیسز ڈالے جا رہے ہیں تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں فیکٹ ہے وہ میں مانتا ہوں سپریم کورٹ ججمنٹ جیسا جیس فرما نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infallible اب آپ میرے کو بتائیے ٹیلے والی مسجد کی خصہ کیا ہے دو سو سال پرانی مسجد ہیں اور آہ لوٹینز جب آہ بنا رہے تھے دلی کو تو اس کو چھوڑ کر بنایا گیا تو پہلے وہاں پر گاؤں کو حاصل کیا گیا اور مسجد کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے آپ مسجد کے اوپر نوٹس دیتے ہیں تو اسے کئی مساجد ہیں جہاں پر آہ آہ سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ان کی ایڈیالوجی سے اپنے آپ کو خریب ماننے والے لوگ اس طرح کے کوششیں کر رہے ہیں نا اسد الدین اویسی ہی اس ملک کا سب سے بدنامتمی ہے باقی صور آجہ رشت اندر کی اولاد ہیں دودھ کے دھولے ہوئے ہیں ان سے کوئی گناہ ہوئی نہیں سکتا مجھے اپنی مجھے اپنی بات کرنے کا اختیار ہے بھارت کا آئین بھارت کا کونسٹیوشن سمیدھان مجھے اپنی بات رکھنے کا اختیار دیتا ہے اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی تو کان میں روحی لگا لیجی آپ مگر میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں آپ ڈسگری کریے مگر آپ بولیں گے نہیں آپ نہیں تم نہیں بولنا ہم وہ کر دیں گے ارے بھائی کیا کریں گے آپ موسیقی